ازدواجی زندگی میں الجھنے پیدا کرنے والی اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بننے والی ایک اہم چیز ماباپ کا غلط سپورٹ ہے بساوقات میاں بیوی اپنی جگہ بہت اچھے ہوتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی اگر ان کی زندگی میں کوئی اختلاف ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا عورت اس مسئلے کو لے کر اپنے ماباپ کے پاس جاتی ہے شکایت کرتی ہے ماباپ کو چاہیے ایسے وقت میں اپنی بچی کا غلط سپورٹ نہ کریں اور اس مسئلے کو اور نہ بڑھائیں بلکہ اپنی بیٹی کو سبر کی تلقین کریں شوہر کے مقاب مرتبے کو سمجھائیں اور اسے اچھی نصیحت کر کے اس کو اس کے شوہر کے گھر واپس بھیجیں آج سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہروں کی چھوڑی چھوڑی شکایت شوہر کے گھر کے چھوڑے چھوڑے مسئلے کو لے کر کے بار بار اپنے ماباپ کے گھروں کو چلی جاتی ہیں اور ماباپ اس چھوڑے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور بساؤخات ماباپ کے غلط سپورٹ کی وجہ سے اور غلط فیصلہ لینے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ہر کس ماباپ ایسے مسئلے میں اپنی بچی کا غلط سپورٹ نہ کریں اپنی بیٹی کا غلط سپورٹ نہ کریں بلکہ بیٹی کو شوہر کا مقام بتائیں اور اسے سبر کی تلقین کریں آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسواحہ اس سلسلے میں کیا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے پوچھا بیٹی فاطمہ سے این ابن عمک علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں نظر نہیں آ رہے کہا کان بینی وبینہ شیعن فغازبنی فخرجا ولم یقیل عندی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اور ان کے درمیان کسی مسئلے میں بحث و تقرار ہو گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے اور آج میرے پاس خیلولہ نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو دیکھو کہ وہ کہاں ہے وہ آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد گئے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور چادر ان کے پہلوں سے سرک گئی ہے فرش کی مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور صاف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو تراب اٹھو مسجد سے گھر واپس چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو تراب کہہ کر مخاطب ہوئے اس دن سے ابو تراب کا لغب یہ مجھے بہت عزیز ہو گیا اور کبھی کوئی اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے تھے اور اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہا اور چادر کو درست کیا اور ان کے جسم میں لگی ہوئی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا یہ ہے ماں باپ کا اپنی بیٹیوں کے تعلق سے کردار جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے ہرگز ماں باپ کو ایسے مسئلے میں اپنے بچوں کا غلط سپورٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس مسئلے کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے اور ان کو اچھی نصیحت کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو بڑا نہیں بنانا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی